اسلام علیکم ویٹ لاز کرنا ہے اور بازوں کی ایکسرسائز کرنی ہے اور جم میں سب سے زیادہ بازوں کی ایکسرسائز یہ والی مشین سے یوز ہوتی ہے اگر تو آپ کے پاس یہ مشین نہیں ہے آپ کے جم میں نہیں ہے یا پھر آپ کے گھر میں ظاہر ہے گھر میں تو ہو ہی نہیں سکتی تو آپ کس طرح کر کے اپنے بازوں کو فٹ کر سکتے ہیں آپ نے بازوں کی شیپ لاسکتے ہیں اپنے بازوں کو جو ہے وہ مضبوط کر سکتے ہیں تو کون سی ایکسرسائز کریں یار یہ تو مشین ہی نہیں ہے گھر میں تو میں آپ کو بتاؤں گا کہ آپ اپنے بازوں کو کس طرح کر کے فٹ کر سکتے ہیں سمارٹ کر سکتے ہیں اچھا اب اس میں دونوں انگل یوز ہوتے ہیں ایک تو یہ جو میں نے کر کے دکھایا کیونکہ بازوں میں آپ کے ٹوٹل پانچ مسل ہوتے ہیں بائسپس دو مسل ہیں ٹرائسپس تین مسل ہیں اب تینوں مسل کو جب ٹرین کرنا ہے جیسے میں نے پہلے اوپر سے پکڑا ٹھیک ہے اب میں اس کو اندر سے پکڑا ہوں اس طرح ٹھیک ہے اب ادھر مسل ڈیفرنٹ یوز ہوں گے ٹھیک ہے پہلے مسل ڈیفرنٹ یوز ہوئے اب مسل ڈیفرنٹ یوز ہوں گے ٹھیک ہے تو اس کی اناٹومی جو ہے وہ میں آپ کو ساری بتاؤں گا پھر کسی تو اب چیک پڑے اب ایک یہ ہے اب یہ بائسپس کا مسل ڈیوز ہو رہا ہے ٹھیک ہے اب یہ وہ انگل ہیں جو آپ کے پاس موجود نہیں ہیں اب کے پاس جم نہیں ہے یا جم آپ جا نہیں سکتے یا کچھ بھی ہے تو ان کو کیسے کر کے آپ نے ٹرین کرنا ہے کس طرح بازوں کے اندر جو پانچ مسل ہیں ٹوٹل پانچ مسل ہیں بائسپس میں دو مسل ہیں ٹرائسپس میں تین مسل ہیں تو کس طرح آپ لوگ اس کو ٹرین کریں گے تو یہ میں بتاؤں گا آپ کو اس ویڈیو میں سب سے پہلے سبسکرائب کر لیا نہیں کیا تو کر دیو لائک کر دیں شیئر کر دیں تاکہ زیادہ سے زیادہ لوگ اس کو دیکھ لیں تو میں آپ کو یہ پانچ مومنٹس یا پانچ مسل جو ہیں جن کی مومنٹس کے لیے چاہیے آپ کو تاکہ آپ کے مسل جو ہیں وہ فٹ ہو جائیں آپ کی بازوں پر بہت زیادہ شیپ ہے آپ کے بازوں اس طرح لٹک رہے ہیں آپ کے بازوں تیرے بڑے بڑے ڈالے بنے ہوئے ہیں آپ بازوں اچھا نہیں لگتے یا پھر اب ایسے بھی کچھ پہنتے ہیں تو آپ کو اچھا نہیں لگتا کیونکہ بازوں ایک الگی شیپ دے رہے ہوتے ہیں ایکسرسائز کرتے ہیں چلیں جی تو اس کی جگہ پر آپ کونسی ایکسرسائز کر سکتے ہیں پانچ ایکسرسائز بتاؤں گا آپ کے بازوں بالکل فٹ سلم سمارٹ ہو جائیں گے تو آپ نے کیا کرنا ہے آپ نے اس طرح کسی دیوار کے ساتھ یا کسی چیز کے ساتھ اس طرح بینٹ ہو جانا نیچے کی طرف اور یہ آپ نے سکل کرش کرنے ہیں ٹھیک ہے اپنا سکل لے کر آنا ہے اس کی طرف اور یہاں سے آپ نے بازوں سیدھے کر دینے ہیں تو یہ آپ کے بازوں ٹرین ہوں گے ایکسرسائز تو کوئی بھی نہیں دا سکتا ٹھیک ہے جو میں آپ کو بتاتا ہوں تو یہ آپ نے لازمی کرنے ہیں ٹونٹی ٹائم یہ سب سے پہلی ایکسرسائز ہے اس کو آپ نے کتنی بار کرنا ہے ٹونٹی ٹائم کرنا ہے اور اس کے بعد آپ نے لے لینے ہیں دمبر اگر ہے تو نہیں تو پانی کی بوتلیں فیل کر لیں آجائیں تو سیکنڈ ایکسرسائز آپ نے کرنی ہے آپ نے دمبر یا آپ کے ہاتھ میں پانی کی بوتل ہوں گی ہاتھ آپ نے سامنے رکھ لینے ہے اور اس طرح آپ نے سامنے کی طرف کرل کرنے ہے ٹھیک ہے اب بہت ساری لڑکیاں کہیں گے ساٹھے ڈالے بن جانگے ڈالے لڑکیوں کے ان نہیں بنتے بلکل بھی نہیں بنتے بلکل پریشان نہیں ہوتے ایزی ہو جاتے ہیں ٹھیک ہے تو یہ دیکھیں یہ آپ نے کرل کر لینے ہے ٹھیک ہے اب یہ آپ نے کرنے ہے ٹونٹی ٹائم ٹونٹی ٹائم کرنے کے بعد آپ نے ڈاؤن ہو جانا ہے اور یہ دیکھیں ٹھیک ہے یہ بیک کی طرف کرنا ہے اب اس میں سب سے مین چیز پتہ کیا ہے آپ نے اپنی ایلبو کو لک رکھنا ہے یہ آپ کی ایلبو جو ہے نا اس کو اوپر کی طرف لک رکھنا ہے یہاں پر آپ نے مومنٹ کرنی ہے ٹھیک ہے ایلبو کو نیچے نہیں آنے دینا اس طرح نہیں کرنا آپ نے ٹھیک ہے تو یہ بھی آپ نے کرنے ہیں ٹونٹی ٹائم ٹھیک ہے دو ایکسرسائز ہو گئی اب اتنے تین ہوگی نا ایکسرسائز تین ہوگی اتنے میں آپ کی نا مت وجہ نہیں ہے کوئی بات نہیں اب آپ نے کرنا ہے یہ کرل یہ دیکھیں اس طرح ٹھیک ہے یہ یہ آپ نے کرنا ہے لازمی ٹھیک ہے اب یہ بھی آپ نے ٹونٹی کرنا ہے اب میں نے آپ کو بتانی ہے چوتھی پانچویں مین ایکسرسائید بار بار میں بھول رہا ہوں کہ کتنی ایکسرسائید کروا چکا ہوں ٹھیک ہے تو یہ آپ نے اس طرح ہاتھ رکھنا ہے پہلے آپ نے ہاتھ اس طرح رکھا تھا اب اس طرح رکھنا ہے ٹھیک ہے اس کو درہ غور سے دیکھ لیں پھر کہیں یہ رہ نہ جائے ٹھیک ہے یہ بہت ضروری ہے ٹھیک ہے تو میں نے جیسے پہلے بتایا آپ کو ٹرائس اپس جو مسلز ہیں اس کے اس میں تین مسلز ہیں اور اس میں دو مسلز ہیں ٹوٹل مسل کتنے ہیں پانچ پانچوں کو ٹرین کریں گے تو بازوں کم ہوں گے ٹھیک ہے یہ ہاتھ اوپر یہاں سے یہ کھینچے کہ اوپر کی طرف دو تین اب یہاں پر نہیں لے کر آنا ہاتھ اوپر ہی رکھنا چار ٹھیک ہے اور کون یہ جو آپ کی البو ہیں ان کو اپنے کانوں کے پاس رکھنا ہے یہاں پر اور یہاں سے آپ نے اٹھانا ہے اوپر کی طرف ییس اوکی نیس اور یہ بیس تو یہ بھی آپ نے کرنے ہیں کتنی بار ٹوئنٹی بار تو یہ کتنی ٹوٹل ایکسرسائز ہوں گی آپ کی پانچ اور ان پانچ ایکسرسائزز کو آپ نے ریپیٹ کرنا ہے تین تین بار ٹوئنٹی 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 کر کے پھر ریپیٹ پھر ریپیٹ جب آپ تین بار ریپیٹ کرو گے نا تو اچھا خاص آپ کو فرق فیل ہونا شروع ہو جائے گا دنوں میں بازوں کا فیٹ ختم سبسکرائب کا لون اللہ حافظ موسیقی